ہیلو فرینڈز آپ کا فیش سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتی ہیں دوستو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک شوٹی سی کمپنی کے سٹاک کی اور اس سٹاک میں آپ دے سکتے ہو آج بہت بڑی بڑی پوزیف ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو سٹاک 61.50 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے ایڈ 1144 ایم تو کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جانے گے اس کے سارے فنڈامنٹل ایکے کر کے ڈسکس کریں گے اس کی فنینشل گروہ بھی دیکھیں گے اور اس کے ٹیکنیکل چارٹ کا نیلسز بھی کریں گے اور شیر گولڈنگ بھی جانے گے اور اس کی ویلویشنز بھی چیک کریں گے تو اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو نویش کی رائے بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑیے گا کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو بہت ہی جینون آئیڈیاز پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ جدی آپ نے سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانا ہے تو آپ کو سٹاک مارکٹ میں دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ پائیو ڈیز میں بھی اس سٹاک میں بہت ہی بیولیس ٹرینڈ دیکھنے کو مل چکا ہے کیونکہ اس سٹاک میں 14.53 پرسنٹ کی ریلی لاسٹ پائیو ڈیز میں ہی ہو چکی ہے بند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو ابھی بھی اس سٹاک میں 7.87 پرسنٹ کی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے پہلے اس میں آپ کو ڈونٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا جو اس کا لور سپورٹ لیبل لگا ہے وہ آپ دیکھ سکتے 53 کے راؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے اس سٹاک نے اب ٹرینڈر ورسل شو کر دیا ہے اور جدی اس کا سکس منت کا پیٹرن دیکھیں 31.55 پرسنٹ کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی پہلے اس سٹاک میں بہت ہی بڑی یا پوزٹر ممنٹم دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر ڈونٹرینڈ بھی دیکھنے کو مل گیا تھا لیکن اب اس سٹاک نے لور سپورٹ لیبل سے ٹرینڈر ورسل بھی شو کر دیا ہے that is at a level of 53 resistance level اس کا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو nearly 72 کے راؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو جدی اس سٹاک کا 1 year کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 117% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے تو ایک سال میں ابھی بھی اس نے اپنے اندویسز کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے اور جدی اس کا 5 year کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 3.80% کے ہی ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں آپ کو u shape recovery بھی دیکھنے کو مل جائے گی پہلے اس سٹاک میں downfall دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اپرل 2020 کے بعد اس سٹاک میں بہت ہی بڑیہ trend جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جدی اس کا all time کا maximum data دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 401% کے multi pack returns اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس نے linear returns بنائے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ups and down دیکھنے کو ملتے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی سٹاک ہو کوئی بھی سٹاک مارکٹ ہو کبھی بھی ایک direction میں نہیں چلتی ہے تو آئیے اس کے latest financial جان لیتے ہیں کیونکہ کسی بھی سٹاک کی جو price ہوتی ہے اس کی financials کے ساتھ ہی link ہوتی ہے تو جدی اس کاپنی کے پہلے March 21 کے numbers دیکھیں تو یہاں پہ positive trend دیکھنے کو ملیا تھا اس کی revenue میں آپ کو 28% کی growth دیکھنے کو ملی تھی on a year on year basis جدی net income دیکھیں 144% کی growth ہے EPS میں 145% کی growth ہے اور margin بھی 90% کی growth شو کر رہے ہیں operating income میں 314% کی growth جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی جدی اس کے June 21 کے number دیکھیں June 21 میں بھی بہت ہی worst numbers دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ revenue میں 245% کی بڑی growth تھی net income میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو 6549% کی growth ہے net profit margin میں بھی 1829% کی growth ہے operating income بھی 1544% کی growth جو ہے وہ show کر رہی ہے جدی سکتمبر 21 کے numbers دیکھیں again are very very positive revenue میں 72% کی growth ہے net income 273% کی growth ہے net profit margin بھی 116% کے حساب سے growth ہو رہا ہے operating income میں بھی آپ کو 130% کی growth دیکھنے کو ملی ہے اور جدی اس کے December 21 کے numbers دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی positive trend ہی دیکھنے کو ملا ہے revenue میں net income میں net profit margin میں اور operating income میں شاندار rally ہی دیکھنے کو ملی ہے although یہ جو rally ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو September کے comparatively کم ہے لیکن پھر بھی اچھی growth اس company کے دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت ہی consistent numbers دیکھنے کو مل رہے ہیں March 21 onwards اس company کے numbers جو ہے continuously positive ہی رہے ہیں positive growth ہی دیکھنے کو ملی ہے آئیے اس company کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں اس company کا نام ہے سرلا performance fibers limited یہ جو company ہے ایک small company ہے اب ہم اس company کے اور fundamental جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے technicals بھی جانیں گے اور share holding کا پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ share holding اس company کا کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے کیونکہ کسی بھی stock میں investment کرنے سے پہلے آپ کو سارے fundamental ڈیٹیل میں جاننا بہت ہی ضروری ہے تو ہی آپ کسی company میں long term کے لیے investment کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرلا performance fiber sizes textile sector میں کام کرتی ہے and processing کا کام کرتی ہے fiber processing کا کام کرتی ہے جنہی اس company کی سب سے بڑی ہم strength دیکھیں تو جو promoters and they are continuously increasing their stake in this company تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو shareholders ہیں جو promoters ہیں وہ اس company میں اپنا investment ہے وہ increase کر رہی ہیں آئیے اس کا ہم market cap دیکھ لیتے ہیں اس کا market cap دیکھیں تو 511 کروڑ کا ہے 10.53 sector پی 30 کا ہے سیکٹر کے comparatively ابھی بھی یہ low valuation بھی آپ کو مل سکتا ہے price to book ratio 1.49 کی چل رہی ہے تو بہت attractive valuation دیکھ نے کو مل رہی ہیں جدی اس کے ہم technical study کے لیے پہلے resistance level and sport level دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے پہلا resistance level 63.95 کا ہے دوسرا 66.85 کا ہے تیسرا 70.05 کا ہے پائی بوٹ اس کا 60.75 کے راؤنڈ ہے sport دیکھیں 57.85 54.65 51.75 کا ہے تو 61 کے راؤنڈ اس کا بہت بڑی سپورٹ ہے بہت بڑی پائی بوٹ ہے جنہی اس کے moving average چیک کریں تو shorter میں ایبریج ہے اس سے اوپر دیکھ رہی ہے 50 day کی moving ایبریج نیگٹی ہے لیکن 100 day کی 200 day کی moving ایبریج پھر بہت بڑی بڑی ترینڈ شو کر رہی ہے اوبر آل اس کا moving ایبریج ہے ٹیکنیکل بہت 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 ہی پوسٹ ہیں تو پرائیس کی پروفارمنس ہم آپ کو بتا چکے ہیں ایک سال میں اس نے اپنے انیویس کو پیسہ دبل سی زیادہ کر دیا ہے کل اس سٹاک میں بڑا بولیم دیکھنے کو ملا تھا 41 پرسنٹ کی ڈیلیوری تھی 1 بی ایبریج بولیم 4 لیک 43 پرسنٹ کی ڈیلیوری ہے 1 منت کا ایبرج بولیم دیکھیں 3 لیک 55 پرسنٹ کی ڈیلیوری ہے تو بولیم بھی اس سٹاک میں آئیے اس کمپنی کے کچھ اور پیرامیٹر ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں پہلے اس کمپنی کی ہم لانگ ٹرم کی دیکھ لیتے ہیں لانگ ٹرم کا ریب جو ہے وہ ڈیلی آپ کہہ سکتے ہو فلیٹن ٹرینڈ شو کر رہا ہے آب ٹو 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 ریب آو ٹو ٹرم ٹو 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 14 کروڑ ہو گیا ہے تو بہت ہی شاندار اس کا جو پیٹرن ہے دیکھنے کو ملا ہے similarly نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا بھی اوبرال پوزٹیو ٹرینڈ ہی شو کر رہا ہے دسمبر 20 کے کمپیرٹیب لی دسمبر 21 میں اس کا نیٹ پروفٹ نیرلی ڈبل ہو گیا ہے تو بہت ہی شاندار اس کے نمبرز نکر کر آ رہی ہیں اس کا جدی ہم شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھیں تو پرموٹرز کے پاس 55.25% کا سٹیک ہے فائز کے پاس 1% کا سٹیک ہے پبلک کے پاس 43.75% کا سٹیک ہے مکس ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو پرموٹرز ہیں انہوں نے اپنی پہلے سٹیک اس کاپنی میں ریڈیوز ہوئی کی تھی لیکن اب انہوں نے پھر اس کاپنی میں اپنا سٹیک جو ہے وہ انکریز کیا ہوا ہے اور جو فائز ہیں وہ بھی اس سٹاک میں مال کھرید رہے ہیں بہت ہی اچھی بائنگ کر رہے ہیں ان کا جو سٹیک ہے وہ 0.33% بڑھ گیا ہے اندہ دسمبر 2021 یہ بھی ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہے تو جب اس کی ویلویشن چیک کریں تی دی ایم پی ریشو 10.54 کی ہے that is one of the lowest in the industry price to book ratio بھی لویشن ہے ویلویشن are very very attractive and the value of the ROE percentage is also decent تو فنڈامنٹل جو میں بہتی شاندار دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو یہ ایک اچھا موقع ہے اس میں انٹر کرنے کا کیونکہ یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے highest level سے correct ہو چکا ہے highest level جو اس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے 73 کو cross کر چکا تھا یہ جو سٹاک ہے لیکن اس کے بعد اس سٹاک میں بڑی downfall بھی دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ بہتی بڑا downfall آیا ہے اس کا جو low support level ہے 53 کے round ہے 53 سے لے کے 60 تک اس سٹاک میں انٹر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے جیسے ہی اس میں کوئی dip ملتا ہے تو آپ اس سٹاک کو دیرے دیرے کر کے accumulation کریں short term کا اس کا جو target ہے وہ 70 plus کا ہے long term ہے clear یہ جو سٹاک ہے یہ 100 کے level کو بھی آپ کو cross کرتا دیکھ سکتا ہے in the next one to two years تو one year کا target 100 آپ لے کے چل سکتے ہو short term میں اس کا جو target ہے وہ آپ 70 کا لے کے چل سکتے ہو لیکن dip میں ہی خریدیں آپ اس سٹاک میں high پہ buying کرنے کی کوشش مت کریں so end میں ہم آپ کا thanks کریں گے دوستو آپ نے ہمارے کو time دیا ہماری ویڈیو کو سنو آپ نے ابھی تک جدی ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے subscribe ضرور کریں bell icon کا button بھی جرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے سارے notification مل جائیں گے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو like button بھی press کر دیجئے دوستو کسی بھی stock میں investment کرنے سے پہلے آپ اپنا خود کا analysis کریں کسی کے پیشے لکے کبھی بھی stock market میں interment کریں کبھی بھی کسی stock میں investment نہ کریں کبھی بھی greed میں آکے جہاں panic میں آکے کوئی بھی investment decision نہ لیں ہمارے سے بھ الجمال کسی کسی طرح کریں کسی托oti نہیں کسی طرح کسی طرح کسی پیش لوگا کسی طرح کسی طرح